السلام علیکم جی کیا ہاں جانے ٹھیک ہے ہاں جی میں ہوں میریان ہوں میں ایک ہر بلیسٹ ہوں ٹوٹیشن ہوں آج آپ لوگ کے موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو آگئی ہے آپ ہی جس چیز کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جیو ایجنگ کو سلو کرے آپ ہماری فائن لائنز کو دور کرے ہمارے پمپلز کو دور کرے ہمارے ہموں کے اوپر جو پمپلز آگئے اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد وہ نشان نہیں جا رہے ان کو ٹھیک کرے ایسے کوئی چیز بتا دیں اور جن کے اور ریڈی کلرڈ پیر ہیں اچھے ہیں جو اپنے کلر سے خوش ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری سکن پر گلو آ جائے اس کے لئے کیا کیا جائے نہ ہی فارمولا کریمز کیجائے نہ ہی ایسے کوئی چیز کیجائے جس کو استعمال کرنے کے بعد جب چھوڑا جائے تو اس کے کافے سارے سائیڈ ایفیکٹ آ جائے اور اس کے جو اگر ایفیکٹس آئے ہیں ایفیکٹس آئے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہم لوگ بات کریں گے آپ لوگ کی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو کے اوپر گلوٹا تھیون کے اوپر ٹھیک ہے جی گلوٹا تھیون کیا ہے پہلے ہم تھوڑا سے اس کے بارے پر سن لیتے ہیں پھر ہم لوگ اس کے بتائیں گے کیسے کھانے کیا کرنے گلوٹا تھیون جو ہے نا یہ ورڈ وائیڈ ایک وہ ہے نیچرل پروڈکٹ ہے جو آپ لوگوں کو کریم کی شکل میں ٹیبلٹس کی شکل میں آپ لوگوں کو سوپ کی شکل میں ملتی ہیں اور اس سے آپ لوگوں کا کلر فیر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے گلوئی ہوتا ہے آپ کی نشان ختم ہوتے ہیں آپ کی ایجنگ سائنس ختم ہوتے ہیں آپ کی جو آپ لوگوں نے کریموں کے دریئے اپنی سکن کو خراب کیا ہوئے پتلا کیا ہوئے یا آپ کوئی بھی چیز لگاتے اور وہ ریاکشن کر جاتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے اگر سکن پر گلو آ جاتا ہے بائٹ ہو جاتی ہے فیر ہو جاتی ہے اور بہت اچھی ہو جاتی ہے جو آپ لوگوں کے آج کل ڈیمانڈ ہے جو نڈکیاں کہہ رہی ہیں آپ نے ہماری شادی ہونے والی ہے کوئی ایسے چیز بتائیں جو ہم بعد میں چھوڑ دیں تو ہماری سکن بھی خراب نہ ہو تو یہ اسی چیز میں آتی ہے کہ آپ کی سکن آپ کی خراب نہیں ہوگی گلوئی رہے گی اور بہت ہی زبردست ہو جائے گی فلولیس ہو جائے گی اچھا جن کی سکن کے اوپر پگمنٹیشن ہے ملازمہ ہے چھائیوں کے نشان ہیں یا اوپن پورز ہیں یا جن کی فائن لائنز آ رہی ہیں جن کی پری میٹور فائن لائنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی ان کے لیے بھی یہ بہت ہیلتی ہے آپ لوگ جب کھاؤ گے نا آپ کو خود پتا چلے گا اچھا یہ ایسا نہیں ہے فارمولا کیمز کی طرح میجک کہ آپ لوگ آج کھاؤ گے اور کل ریزلٹ آ جائے گا ہر کسی ایمیون سسٹم آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں ریزلٹ نظر آنے میں دس دن بھی لگ سکتے ہیں مہینہ بھی لگ سکتے ہیں اچھا جن کے سکن اچھی ہے مطلب کہ سکن ٹھوڑی کلر میڈیم ہے تو ان کو ریزلٹ آنے میں آپ لوگ کو اتنا لگے گا کہ آپ لوگ کو دو سے تین مہینے کھانا ہوگا اچھا جن کی سکن بہت زیادہ ڈل ہے اور وہ اپنا چاہتے ہیں ان کو چار سے پانچ مہینے چھ مہینے لگ جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوڑتے ہیں اب اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے آپ لوگوں نے صبح ابھی اس کو لینے اور شام کو بھی لینے اور اس کے ساتھ یہ بیٹیمنٹ سی ہے آپ نے ایک ٹیبلٹ پانے میں ڈال کر یہ پینی ہے ٹھیک ہے جی اب چھا اب میں یہ بتاتی ہوں یہ کون نہیں لے سکتے ٹھیک ہے کچھ ریشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں بار بار میسیج کرتے ہیں کون نہیں کھا سکتے دیکھیں جن کی کڈنیز کا پرابلم ہے وہ نہیں کھا سکتے جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ نہیں کھا سکتی پیگرنٹ نہیں کھا سکتی اور اگر کسی کے آلسر وغیرہ ہے اور سٹمک ایشو ہے تو وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگوں کو اور ہیلپ ایشو ہے آپ لوگ بہت ساری میڈیسن لے رہے ہو پھر آپ نہیں لے سکتے اس کو سب لے سکتے ہیں کوئی اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ورلڈ وائیڈ اس کی ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ گلوٹاکھیون ہے کیا اصل میں اصل میں ہمارا یہ اینٹی اوکسیڈنٹ ہے آپ کی جو جگر ہے نا یہ اس کو نیچرلی پریڈیوز کرتا ہے ہر انسان کا لیکن جب ہم لوگ انہیلڈی پوٹ کھاتے ہیں نا ہمارا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ہماری جو سٹمک ہے ہماری سکن ہے ہر چیز کیوں کہتے ہیں یہ جناب اپنی سکن کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنا انٹیک ٹھیک لے اپنی سکن کو ٹھیک کرنا ہے تو جنگ پوٹ ختم کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں وہ صرف اس لیے ہوتا ہے گلوٹاکھیون کی جو پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ ایفیکٹیڈ ہو جاتی ہے ملینین ملینین کو زیادہ ملینین پیη خراپ ملینین زیادہ کی افیار ہوں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے تقریباً دو لیٹر پانی پھینا ہے انیس سا بیس گلاس پھیلے نا مزے سے اور اس سے آپ کا سکن گلوئی بھی ہو جائے گی فریش بھی ہو جائے گی آپ کا باڈی گنو سمجھے پوری کی پوری ڈیٹاکس ہو رہی گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک تو یہ خیال کرنی ہے اور جنگ پود پلیز بن کر دیں جنگ پود نہیں کھانی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فروٹس لینے ہیں ویجیٹیبلز لینی ہیں اور آپ لوگ انہیں اچھا ریزل چاہتے ہیں جب آپ ایک چیز کھا رہے ہیں اور آپ لوگ اگر اچھی چیز اندر نیرال ہو گئے تو وہ کیسے ایفیکٹ کرے گی پھر آپ لوگ کہتے ہونا کہ کیوں کسی چیز کا اثر نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ ٹھیک پاپر فالو نہیں کرتے ہو کسی بھی چیز کو پانی بھی زیادہ لینے ہیں موس میں پھروٹس بھی زیادہ لینے ہیں اور آپ نے سیلڈ بغرہ لینے سے بھی سکن بہت اچھی ہو جائے گی پھر آپ یہ کھا رہے ہو گے تو سے اور اچھی ہو جائے گی یہ اچھا ہاں سے ہوتی ہے ٹیون کی ٹیپلٹس اور ٹیون ویٹیمنٹ سی یہ آپ نے پانی میں ڈالنا ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں آپ کا سیسٹم جو ہوتا ہے نا وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اچھا ہوتا ہے ویٹیمنٹ سی ڈیوز کرنے سے ٹھیک ہو گیا اور یہ میں ٹیبلٹس دکھا دیتی ہوں یہ ایک اس قسم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس طرح کی پیکنگ میں یہ ہوگا اور اس کے اندر اس طرح کی ٹیبلٹس ہوں گے جو آپ نے لینی ہوگی ٹھیک ہے جی اپنا بہت خواہ رکھئے گا اچھا یہ کیا ہے کہ اس کے اندر میں 30 ٹیبلٹس ہوں گی آپ لوگ اس کے اندر بھی 30 ٹیبلٹس ہے اگر آپ لوگ بیلی صبح یہ لیتے ہو اور شام کو لیتے ہو تو آپ لوگوں کو کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو 15 دن کافی ہے اگر آپ ایک دن چھوڑ کے لیتے ہو تو آپ لوگ کو ایک مہینہ کافی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہ ہے اچھا بھوٹا وائٹ کے اندر نا کیشم ویٹیمنٹ سی سوٹیبل پر ڈیابیٹیز یہ ڈیابیٹیز پیشنٹس کے لیے بھی یہ والا بیسٹ ہے اور اس کی سپیسیفیکیشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے ایڈوانس سکن کیر نریشمنٹ کے لیے لیے لوس ہوتا ہے اور اس کی پروپرٹیز کیا ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اکنی کر دیتا ہے اور اکنی کی نشان بھی کام کر دیتا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جن کی سکن کی اوپر ملازمہ ہے جن کی سکن کے اوپر چھائیں ہیں جن کی سکن خراب ہے پہلے تو اس سکن کو ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے جب یہ سکن کو ٹھیک کر لے گا نہ اس کے بعد اپنا اثر شروع کرے گا مطلب وائٹ لی کا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہو کہ آپ ہی ہماری کلر فیر بھی ہو رہا اور سکن کے بچھائیں بھی ہو آپ کی پیمپلز کے نشان بھی ہو آپ کے سکن خراب بھی ہو تو پہلے آپ کی سکن ہیلنگ کی طرف جائے گی نا جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو پہلے وہ آپ کی جو بھی باڈی کے اندر جو بھی آپ کو پرابلم ہوا وہ ہوتا ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے اس کو سٹاپ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بھی یہی سمجھنا ہے یہ جادو کے چھڑی نہیں سمجھ لینی کہ میں ہم نے آج کھایا اور کل ریزارٹ آ جائے گا ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جلدی ریزارٹ آ جاتا ہے دس سے پندرہ دن میں آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو بھی اس سے بچیس دن میں آتا ہے وہ آپ کے اپنی باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اندر انٹرنل آپ کی ہیلس چل رہی ہے وہ کیسے ہیں اور آپ کے اوپر سکین کے اوپر جو پرابلمس چل رہے ہیں وہ کیسے ہیں ان کو بھی تو ہیل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ ریکوست آ رہی تھی آپ کے ایک بلوت اتھوان کے اوپر بنا دیں گے لیں یہ لیں بھی بلوت اتھوان کے اوپر آگئی ویڈیو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں کریم کے اوپر بھی بنا دوں گی یہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے نیکس ویڈیو میں میری سیس کے دعا کیجئے گا چینل کو لائک پر شکر پر دیجئے گا جس نے بھی بیوٹریشن کوس کرنا میچے نمبر چال رہا ہے تو آپ لوگ پیگ بیوٹریشن کوس سے اس مردیشہ لے سکتے ہیں خیران کیجئے آفیس